بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر لاہر نہرو یونیورسٹی اور دلی میں موجود سٹوڈنٹس اور دیگر سیویل سوشائٹی کے لوگوں نے چاہا تھا کہ وہ اس پروٹیسٹ کا حصہ بنے تو پولیس کی طرف سے پورا ایک طریقے کا کریک ڈاؤن کیا گیا دلی پولیس کی طرف سے جو لڈاک بوان کے ساٹھ ستھر میٹر کے دائرے کو پورا بیریکیٹنگ کر کے کسی کو آنا جانے میں بابندی لگا رہی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لڈاک کے اندر ایک غصہ ہے ایک تشویش ہے لوگوں کے اندر کی یہ جو آواز ہے جو لڈاکیوں کی مانگے ہیں اسے اٹھ میں نہیں دی جاری ہیں اسے دبانے کی کوشش کی جاری ہے اور جو ہماری ڈیمائنڈ ہے خاص کر سٹیجھٹ کی ڈیمائنڈ سکشیجول کی ڈیمائنڈ اور ہمارے جو انیپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایشیو سے پبلک سرویس کمیشن کا مسئلہ ہے اور لڈاک کو جس طریقے سے سرکار کی طرف سے اندرے میں دکیلنے کی جو ساجش ہے اس کو بے نقاب کرتے ہوئے یہ جو پروٹسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو ان پروٹسٹرز کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کرتے ہیں اور دوسرا ہم سرکار کے اس اور پولیس کے اس کریک ڈاؤن کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہ کریک ڈاؤن بن ہونا چاہیے لڈاک میں جو ایک طریقے کا جو سنسرشپ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے چیزوں کو باہر نکلنے نہیں دینے کی کوشش کی جارہی ہے اور یہ ایک پورے ہندوستان بر میں ایک نریٹیو بیلڈ کیا جارہا تھا کہ لڈاک میں all is well ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب چنگا سی ہے وہ بالکل جو ہے ایکسپوس ہوئی ہے لڈاک کے لوگ بتا رہے ہیں کہ لڈاک میں all is well نہیں ہے لڈاک کے لوگ disappointed ہے وہ betrayed feel کر رہے ہیں humiliated feel کر رہے ہیں اور سرکار کو چاہیے کہ لڈاک کے لوگ جو ہمیشہ سے اس دیش کے سرحدوں کے نگہبان رہے ہیں اس دیش کی طاقت بن کے رہے ہیں ان کی طاقت کو اور مزید مضبوط کیا جائے ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے چار اہم demand سے اس کو حل کیا جائے تو فی الحال جو ہمارا press conference کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جمعیت العلماء اسنا شریعہ کرگل جو ہے وہ اس پورے جو احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین ہیں ان سے اپنی solidarity کرتے ہیں اور ہم اپنے statehood کی demand اپنے sick schedule کی demand اپنے نوجوانوں کے لیے جو روزگار کا مسئلہ ہے unemployment کے issues ہیں اور جو crisis ہیں اس کو لے کر کہ strongly ہم کھڑے ہیں اور ہم ان مانگوں کو لے کر آگے بھی جو ہے ان مانگوں کو اٹھائیں گے اور سرکار سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان مانگوں کو سنیں اور جو talks ہمارے جو ہے وہ ایک بہت لمبے سمیے سے جو ہے یہ talks جو ہے وہ بند ہوئے تھے سرکار اور لداخی leadership کے بیج میں وہ talks جلد جل جو ہے وہ resume یہیں بات کہنی تھی جو share کرنی تھی آپ لوگوں سے اور اسی لیے یہ press conference آج رکھی گئی اور جمعیت العلماء پوری طریقے سے ان مظاہرین کے ساتھ کھڑی ہے یہ ہم بتا رہے ہیں یہ جو press conference ہے ہم نے تو کسی پہ criticize کرنے کے لیے یا کسی کو کو آلوچنا کرنے کے لیے تو یہ press conference نہیں ہے ہمارا لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا اس سوال کے پس منظر میں یہ کہوں گا کہ میں نے ہمارے کہہ دیئے کہ convener صاحب کو اس سے پہلے دو بار جو ہے ٹیلی فونکلی میں نے کنویک کیا تھا کہ ہمیں ایک press conference کرنا چاہیے اور بہت سارے ڈیولپمنٹس اس بیج میں ہوئیں خاص کر پہ دیاترہ کے بات سے لے کر گئے تک تو ان تمام چیزوں پر لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور اس کے بعد اسی ساب سے بھی میں نے ٹیلی فونکلی گنوے کیا تھا وہ issues جو ہے وہ سامنے نہیں آنے کی وجہ سے ہمیں یہ press conference کرنا پڑ رہا ہے ورنہ ہمارا already جو platform ہے وہ kda کا platform ہے جس پہ ہم تمام demands کو جو ہے اکثر اچھالتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم ہماری kda کی leadership اگر خاموش رہتی ہے تو چونکہ ہم سب kda کا حصہ ہیں اور بہت سارے organization اس organization سے جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے ہمیں بھی public resentment سننا پڑتا ہے میں امید کروں گا کہ جو چیزیں ہم یہاں سے بتا رہے ہیں وہ kda کے platform سے اگر ہو تو اور اچھا ہے لیکن اگر بار بار کنوے کرنے کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں آتا ہے تو ہمیں مجبوراً press conference جو ہے وہ اپنے ادارے کے بحاب پہ اپنے organization کے بحاب پہ کرنا پڑ سر ابھی کے بھی سوالے کے بھی دیکھ دو سوالے ہوگئے کہ ابھی تب ہمیں جواب جو پیزن کر جواب جو میں تو میں اس نے شریع کو کر دیلیمولیٹی لینز میں ابھی تب دو تین انشن ہو گئے لہے ہیں اور وہ لوگ لوگوں اپنم انشن کی بھی بات کر رہی ہے تو میرا سوال یہی ہوئی سر کی کی اپکس کے بھی جو بانڈ ہے وہی بانڈ ابھی بھی ہے یا کیونکہ رسل یا آپ کا بھی ایک سٹیڈمنٹ آیا تھا کہ ایسا را ملشب کے ساتھ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کسی ذات کا انشن نہیں ہے سونا مانگ چک ہو یا میں ہوں یا کوئی اور ایکس وائز اٹھ کسی انشن نہیں ہے یہ لگا کے عوام کی مانگے ہیں جو ہم انشن پہ بیٹھنا تھا اور جس کو لے کر کے جو ریزرویشن سامنے آئی جو میں نے اپنے ویڈیو کے ذریعے بتائی لیکن ان تمام چیزوں کو بالائتاغ رکھتے ہوئے ان ڈیفرینسز کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے چونکہ اس وقت ہمارا جو انٹرنل جو ڈیفرینسز وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہماری جو مانگے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو لے کر کے ہم سمرتھن دے رہے ہیں اور ہم سمرتھن جدہ رہے ہیں اور کرنا بھی ہے آئندہ بھی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ذاتیات کے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اپیکس کے اندر ایک سے زیادہ تنظیمیں ہیں یہاں کے ایڈی اے میں تقریباً گیارہ اوگنیزیشن سے تو ڈیفرینسز کے باوجود ہم اپنے چار پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر کے چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا مدہ ہے جس کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں اور مجھے امید ہے یہ جو ڈیفرینسز ہے وہ اپنی جگہ ہے اور یہ ریزول ہونا چاہیے ان فیوچر اس پر بات بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا فورٹ پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے ہماری ڈیفرینسز ہمارے قومی جو ایک بڑا مقصد ہے اس میں بیج میں وہ ایک ہائل نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو یہ جو پلیٹ فارم ہے جو کی ڈیے کا بنا ہے اپیکس کا بنا ہے ہمارے چار پانٹ ایجنڈے کو لے کر کے بنا ہے جس میں ہم بار بار یہ بھی بولتا ہے کہ ہم سنسیر ہیں ہم سیریس ہے تو ہماری طرف سے بھی میری طرف سے بھی اور میرے ساتھ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں اپیکس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں کی ڈیے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کی طرف سے وہ سیریسنس اور وہ سنسیریٹی نظر آنی چاہے وہ آپ کو گراؤنڈ میں دیکھے گی پبلک کا ریزنمنٹ جو ہے جو ہے اس وقت اگزسٹ کرتا ہے خاص کر آہ کیڈی ایپیکس کی آہ کے ریلیشنز کو لے کر ہو یا کیڈی اے کے ویڈن کیڈی اے کے ایشیوز کو لے کر ہو ان آہ ریزنمنٹس کو ہم نے دور کرنا چاہیے اور آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے میں نے ایکشن کے دوران بھی سٹیج سے کہا تھا کہ کیڈی اے میں جو ہمارے سابقہ ایمیل اے ہیں سابقہ ایمیل سیز ہیں جو ہمارے جو لوگ جتنے لوگ سابقہ ایم پی ہیں ان سب کو بھی کیڈی اے میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو مزید مضبوط کر سکیں اور یہ میں آج آپ کے پریس کانفرنس کے ذریعے اس پریس کانفرنس کے ذریعے جمعیت العلمہ کے پلیٹ فارم صحیح پر پھر بول رہا ہوں اور یہ میں نے کیڈی اے کی میٹنگ میں بھی کہی کی کیڈی اے کو مضبوط بنانے کے لیے جتنے بھی ہمارے ویٹرن لیڈرز کیڈی اے سے باہر ہیں ان کو بھی کیڈی اے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کیڈی اے کے پلیٹ فارم کو اور زیادہ مضبوط بنا سکیں ایک چیز پلیر کرنے کی یہ تھا کہ دلی میں جب نام آیا آپ اور سنمہ موجود صاحب جو ہے انسین پر پیٹھنے جا رہے ہیں کیا آپ اندیوجیویلی پیٹھنے جا رہے ہیں کیڈی اے کو ریپرزن کر کے بیٹھنے جا رہے ہیں آپ نے جو سٹیڈمنٹ ڈیشو کیا ہے اس پہ صاحب ظاہر تھا کہ ہمارے کو چیئرمنٹ کا سٹیڈمنٹ تھا کہ میں کیڈی اے کی طرف سے جو ہے وہ انشن میں بیٹھنے والا ہوں اور سنم موجود صاحب جو ہے وہ انشن میں بیٹھیں گے اس کے علاوہ جو ہمارے اپیکس باڈی کے بھی کچھ لیڈرز تھے وہاں پہ موجود ان کو بھی انشن میں رکھنا تھا لیکن فائنلی سنم موجود صاحب نے یہ کہا کہ اپیکس کی طرف سے بھی کوئی نہ رہے اور کیڑیے کی طرف سے بھی کوئی نہ رہے میں اکیلا رہوں گا تب مجھے وہ بیان دینا لازمی ہوا کیونکہ یہ بات پبلک تک جا چکی تھی کہ سنم موجود کے ساتھ مجھے بھی انشن میں بیٹھنا ہے تو یہ مجھے کلیئر کرنا ضروری تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیلی فون کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خرچات تھے اور باقی جہاں تک میرا رہنے کا سوال ہے گلستان نیوز آپ کی طرف سے اور ایس ٹی وی لڈاغ میں ناصر صاحب نے بھی اس نیوز کو کیری کیا تھا کہ میں کیریے کی طرف سے جو ہے انشن میں بیٹھوں گا کس طرح دیکھتے ہیں سر آنے والے دنوں میں کیریے ہو ایک ایک ایکس ہو انشن جو ابھی چل رہے ہیں سر میں جو ابھی چل رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کو فل فلیس سٹیٹھوٹ مل رہا ہے لڈاپ کو نہ سٹیٹھوٹ کی بات ہو رہی ہے نہ یو ٹی ویڈ لیجسلیچر کی بات ہو رہی ہے نہ سکھ شجول کی بات ہو رہی ہے نہ ہمیں پبلک سرویس کمیشن دینے کی بات ہو رہی ہے اسی چیز کو جمعیت علماء بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے نہ ہمیں یو ٹی دینا ہے نہ سکھ شجول دینا ہے نہ پبلک سرویس کمیشن دینا ہے تو کم از کم ہمارا جو سٹیٹ تھا پری فیبت اگست میں اس سٹیٹھوٹ کو ہمیں واپس کرو ایلڈیسٹ ہم اس دلدل سے اس مصیبت سے ہم چھٹکارہ پا سکیں بہت سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹیو لی بھی لے لیا لیکن یہ جمعیت علماء کا اپنا ایک کلیر سٹین ہے اور آج بھی ہم اس بات پر کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر سرکار کو کسی طریقے کی پرابلم ہے سٹیٹھوٹ دینے میں سکھ شجول دینے میں یا پھر پبلک سرویس کمیشن دینے میں تو ٹھیک ہے ہمیں اپنا سٹیٹ واپس کرے ہمیں آپ کے ساتھ اس مصیبت میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے اس آئیڈیا کے ساتھ نہیں رہنا ہے ہم نے بیورکریسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا ہے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے ہمیں اپنی ریپیزنٹیشن چاہیے اور اگر ہمیں اپنا سٹیٹ ملتا ہے تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے ہمیں اپنا سٹیٹ دیا جائے اور اگر سٹیٹ کے لیے پہلے اگر شروعات میں آپ لیجسلیچر بھی دیتے ہیں تو اس پر ہم سوچ سکتے ہیں لیکن ہماری سٹیٹ ہوت ہماری ڈیمانڈ ہے سکھ شیڈول ہماری ڈیمانڈ ہے پبلک سرویس کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے اس وقت جو کھیل ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ڈینکس میں ہمارے کیڈرز کو ڈینکس کے اندر ڈالا جا رہا ہے ہمیں لداخ اپنا کیڈر بنانے کی ضرورت ہے پانچ سال میں جو ہے اب کوٹ کو جو ہے ادھر انٹروین کرنا پڑا سو موٹر ایکشن لینا پڑا یوٹی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے خلاف سنٹر کے خلاف کی کیوں پانچ سال میں ایک بھی گزٹیٹ پوسٹ کی نوکری کسی سنگل لداخ ہی کو نہیں ملی ہے یہ تو انفورچنیٹ ہے نا یہ کہاں سے آسمان سے تو کوئی علاقے لداخیوں کو گزٹیٹ پوسٹ کی نوکری نہیں دے گا یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چھ ہزار کروڑ کا دم بر رہے ہیں جتنے بھی بیروکریٹس ہیں یہ ان کا کام ہے ہمارے لوگوں کو نوکری دینا تو ملازمت ہمیں نہیں مل رہی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں لوگوں نے اپنا ریپریزنٹیشن دے دیا اپنی نمائندگی دے دی اپنی چیزیں ٹریک پہ وہاں پہ جمہ کشمیر میں آ رہی ہیں اور سنتالیس کے بعد پہلی بار لداخ کو ریپریزنٹیشن سے محروم کیا گیا سنتالیس کے بعد پہلی بار لداخ کو ڈیموکریٹک رائٹس سے محروم کیا گیا اور آج آپ دیکھیں نوبرا میں ایک شخص ایک پروٹسٹر پروٹسٹ کرتے ہوئے بول رہا ہے کہ سرکار نے ہمیں بیچ سڑک پہ چھوڑ دیا سرکار نے ہمیں ڈیسرپوائنٹ کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ فیلنگز لوگوں کے دلوں میں آنا اچھی بات نہیں ہے ہم اس دیش کی طاقت بننا چاہتے ہیں اور سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چار پوائنٹ مانگوں کو مانے اور آپ ہمیں اس دیش کی طاقت بننے اور ہمارے اندر جو ٹریس ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے اس ٹریس ڈیفیسٹ کو ایڈرس کرنے کا موقع ہے سر اپیکس بولی نے آج سونم وانگچو کے ساتھ ملافظ کیا ہے جی تو کیا آپ کا کیا پلان ہے آنے والے سنرے کیا بھی ملافظ کر سکتے ہیں نہیں دیکھئے اس وقت تو ہم سولیڈریٹی کے طور پر جمعیت والولوان کے پلائٹ فارم سے ہم اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں جتنے بھی پروٹسٹرز ہمارے دلی میں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں اور ایک چیز میں بتاؤں ہوں سونم وانگچو صاحب بہت محنت کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن پروٹسٹ صرف سونم وانگچو کا پروٹسٹ صرف کےڑیے کا پروٹسٹ صرف اپیکس کا نہیں ہے یہ پورے لڈاک کا پروٹسٹ ہے اور ہم سب کو اس کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے چاہے دلی میں جا کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہونا پڑے یا کرگل یا لہ میں بیٹھ کر کے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہو ہمیں جہاں